نمسکار دوستو ہمارا شہیڈول یوٹیوب چینل میں بہت سواغت ہے اور آج میں آپ کو سنبھاک کے نامچین رگراج اسکول کا ٹور کراؤں گا ساتھ ہی اس اسکول کے بارے میں روچک تت بھی بتاؤں گا دوستو جب بھی اتحاس کی باتیں ہوتی ہیں تو بہت روچک باتیں نکل کر سامنے آتی ہیں سنبھاک کے نامچین اسکول رگراج اسکول کا اتحاس بھی بہت ہی انٹریسٹنگ ہے دوستو بتا دیں کہ یہ اسکول آجادی کے پہلے کا ہے اور دس اگست 1933 سے یہ اسکول لگتار سنچالیت ہوتا آ رہا ہے اور آج پورے سنبھاگ میں اپنی الگ پہچان بنا کر رکھے ہوئے ہیں بتا دیں کہ رگراج کرمانگ دو ہی پورانا اسکول ہے 1965 اور 66 کے درمیان اس اسکول کا بیبھاجن دو کھنڈوں میں ہو گیا رگراج کرمانگ ایک اور رگراج کرمانگ دو جب میں اس اسکول میں ادھیان رات رہا تو میرا جو کلاس لگتا تھا رگراج کرمانگ ایک میرا جو کی پہلی پالی میں رہا ماننگ شیفٹ میں اور رگراج کرمانگ دو جو ہے ڈے شیفٹ میں لگتا تھا سیکنڈ ٹائم بتا دیں کہ ورس 2002 میں رگراج کرمانگ دو کو اتکرشت اسکول بنا دیا گیا تب سے لے کر اب تک جیلے میں اتکرشت اسکول کا سنچالن ہو رہا ہے اور اتنا اچھا اس کا کریج ہے اتکرشت اسکول کا کہ اس کے لئے پرویس پرکشہ دینی ہوتی ہے جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں پرویس پرکشہ میں اور جس کے جو سروو چنگ ہوتے ہیں میریٹ کے ادھار پر اس اسکول میں جو اتکرشت کو میں داخلہ ملتا ہے اب بات کریں اسکول کیمپس کے بارے میں جیسا کہ آپ بیڈیو میں دیکھ رہے ہیں اتنا ہرہ بھرہ اور سوچ کیمپس اس سے یہاں ادھیان رتھ چھاتروں کو ایک پراکرتک انبھو ملتا ہے اور پرنام سروب کہیں نہ کہیں ادھیان میں ادھان میں ادھان میں ادھان اور روچی بڑھتی ہے نگر کے ہردہ استھل گاندھی چاوک کے پاس اشتیت ہونے کے کارن یہاں پڑھنے والے چھاتروں کو آنے جانے میں کسی بھی پرکار کی کٹنائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں آسانی سے یاتا یات کے سادھن سکھمتہ سے مل جاتے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نہ صرف شہیڈول سے بلکہ آس پاس کے چھتر جیسے بڑھار املائی گوپارو یہاں تک کی انوپور سے بھی لوگ ٹرین یا بس کے مادھیم سے آپ ڈاؤن کر کے اس اسکول میں پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو بس دوستو اس ویڈیو بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا اور چینل میں نئے ہے تو ہمارا شہیڈول یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے گا جلدی ملتے ہیں اگلے بلوگ میں بہت بہت دھائیں